آپ کی دنیا کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین قدرتی آفتیں اور بیماریاں انسان کے دو بڑے مسئلے ہیں سائنس ان دونوں کے حل کے قریب پہنچ چکی ہے اب وہ وقت دور نہیں جب انسان آفتوں اور عذابوں کے ہاتھوں سے نکل آئے گا خواتین و حضرات ویڈیو کی جانی مزید بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور نئے ہیں تو اپنے اس چینل آپ کی دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹفکیشن آن کر دیں ناظرین زلزلے آتفشان آندھیاں طفان اور سلاب پانچ بڑی آفتیں ہیں سائنس نے ان آفتوں کے پیشگوائی کا سسٹم بنایا ہے سائنس دانوں نے ایک ایسا کیمرہ بنایا ہے جو آتش فشان کی پینڈ میں چلا جاتا ہے اور وہاں آنے والی تبدیلیاں نوٹ کر لیتا ہے خواتین و حضرات مہرین یہ تبدیلیاں دیکھ کر پیشن گوائی کر سکیں گے فلان آتش فشان فلان دن اور فلان وقت ابل پڑے گا اس سسٹم کے بعد آتش فشان کے قریب عباد لوگ وہاں سے بروقت نکل مکانی کر جائیں گے یوں بے شمار لوگوں کی جانے اور املاک بچ جائیں گے دوستو زلزلے کی مہرین نے ایک ایسی سلاق بنائی ہے جو زمین کی تہہ میں پچاس ساٹھ کلومیٹر نیچے چلی جائے گی یہ زمین کے اندر مجود پلیٹوں کی حرکت نوٹ کرے گی اب جون ہی کسی پلیٹ میں کسی قسم کی حرکت ہوگی مہرین زلزلے سے کہیں پہلے زلزلے کی شدت اس کے مراکز اور اس سے متاثر ہونے والے علاقے کا تمخینہ لگائیں گے اور مہرین اس علاقے کے لوگوں کو بروقت مطلع کر دیں گے لہٰذا لوگ زلزلے سے پہلے گھروں اور دفتروں سے باہر آ جائیں گے یوں ہزاروں اور لاکھوں زندگیاں بچ جائیں گی خواتین و حضرات ماہرین نے امارتوں کے ایسے دھانچے بھی بنا لیے ہیں جو ساڑھے نو درجے کی شدت سے آنے والے زلزلے بھی امارت کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے چنانچہ وقت دور نہیں جب زلزلے آئیں گے لیکن لوگ اتمنان سے اپنے معمول سے کام کرتے رہیں گے دوستو بیماریاں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے جینز میں ساڑھے چار ہزار بیماریاں ہوتی ہیں ہر بیماری کا ایک الگ الگ جین ہوتا ہے سائنسدانوں نے اڑھائی ہزار محلک بیماریوں کی جینز تلاش کر لیے ہیں لہٰذا اب وہ وقت دور نہیں جب سائنسدان تکلیف شروع ہونے سے پہلے کسی شخص کا معاینہ کریں گے اس میں پروان چڑھنے والی جینز دیکھیں گے ان جینز کو صحت مند جینز کے ساتھ بدل دیں گے اور مریض مرض کے حملے سے پہلے ہی صحت مند ہو جائے گا خواتین و حضرات انسانی کلوننگ کا عمل بھی شروع ہونے والا ہے اگلے دس بیس برس میں انسان مرنے سے پہلے دوبارہ جنم لینا شروع کر دے گا اسی طرح سائنسدانوں نے آندھیوں طفانوں اور سلابوں کی پدائش کے مراکز بھی تلاش کر لیے ہیں ناظرین مہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان آفتوں کے مراکز تباہ کر دیے جائیں تو یہ آفتیں پیدا نہیں ہوں گی ناظرین سائنسدان ایسے آلے بنا رہے ہیں جو ہواوں پانیوں اور موجوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے جو اکٹھی ہو کر آندھی سلاب اور طفان بنتی ہیں چنانچہ اگلے بارہ برسوں میں انسان ان تینوں آفتوں پر بھی کابو پا لے گا لہٰذا بڑا آئیڈیل ہوگا دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیننج نہیں ہوگا خواتین و حضرات لوگ مطمئن ارامدہ اور سکھی زندگی گزاریں گے آفتیں اتنی بڑی دشمن نہیں ہیں جتنا بڑا انسان انسان کا دشمن ہے ناظرین آج تک انسان نے انسان کو جتنا نقصان پنچایا ہے اتنا نقصان پچھلے دس ہزار سال میں قدرتی آفتیں مل کر نہیں پہنچا سکی خواتین و حضرات تم یہ دیکھ لو کہ آٹھ اکتوبر کے زلزلے میں جتنے لوگ مارے گئے تھے اس سے پانچ گناہ زیادہ لوگ ہماری سڑکوں پر پچھلے ساٹھ برسوں میں حادثوں میں مارے گئے ہیں ہر سال ہمسائیوں کے ہاتھوں جتنے ہمسائے قتل ہوتے ہیں جتنے بیٹے اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں اشناوں کے ہاتھوں جتنے خامند مارے جاتے ہیں جتنے خامند اپنی بیویوں کو قتل کرتے ہیں ڈاکووں کے ہاتھوں جتنے رہگیر مارے جاتے ہیں اور جتنے دوست ہر سال دوستوں کو قتل کرتے ہیں یہ ساری ہلاکتیں قدرتی آفتوں سے مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں بس جیسے لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے جتنے لوگ مار دیتے ہیں دہشتگردی کے ہاتھوں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں کشمیر، فلسطین، افانستان، سری لنکا، عراق اور چجنیا میں انسانوں کے ہاتھوں جتنے انسان مارے جاتے ہیں گورے کے ہاتھوں جتنے کالے مارے جاتے ہیں اور سرخ راہ انسان جتنے پیلے انسانوں کو قتل کر جاتے ہیں یہ تعداد قدرتی آفتوں کا لکمہ بننے والے انسان سے کہیں زیادہ ہے دوسری اور پہلی جنگ عظیم کس نے شروع کی تھی ایک انسان نے اس جنگ کا لکمہ بنے دوسرے انسان ویتینم پر حملہ کس نے کیا تھا روس، افانستان جنگ کس نے شروع کی تھی افانستان اور عراق پر حملہ کس نے کرایا تھا ان ساری باتوں کا قصوروار صرف انسان ہی انسان کا ہے اور ان جنگوں سے کس کو نقصان پہنچا؟ انسان کو خواتین و حضرات بارہ اکتوبر کا واقعہ کس کا کمال تھا؟ انسان کا اور اس کا نقصان کس کو پہنچا؟ انسان کو ہی پہنچا اس دنیا میں بھائی کے ہاتھوں بھائی دوستوں کے ہاتھوں دوست مارا جاتا ہے لہٰذا انسان کا سلابوں، تفانوں اور بیماریوں سے مقابلہ نہیں انسان کا انسان سے مقابلہ ہے اور جب تک انسان کی شرست میں تبدیلی نہیں آتی یہ دنیا دار امن نہیں بن سکتی اس زمین پر تخریب کا عمل جاری انسان انسان سے رہے گا خواتین و حضرات انسان جب بھی ذرا سی کامیابی پاتا ہے تو وہ دوسرے انسان کو تقلیف دینا شروع کر دیتا ہے وہ آم کھا کر گھٹیاں ہمسائے کے گھر پھینک دے گا وہ دودھ لا کر کتہ خریدے گا اور یہ کتہ دوسرے کے دروازے پر باندھے گا وہ ہٹیم بم بنا کر چاہے گا کہ ساری دنیا اس کے قدموں میں جھک جائے وہ بادشاہ کا مسائب بن کر چاہے گا کہ سب لوگ اسے سلام کریں سب لوگ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں اب دوسری طرف بھی انسان ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہی خون وہی انا اور وہی ہٹ دھرم ہوتی ہے دوستو لہذا انسان انسان کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور آخر میں دونوں فنا ہو جاتے ہیں انسان کی انسان کے ساتھ جنگ میں پروش بھی مارا جاتا ہے اور سکندر بھی دونوں خسارے میں رہتے ہیں لہذا انسان جب تک انسان پر حکمرانی کی خواہش ختم نہیں کرتا وہ جب تک دوسرے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ بند نہیں کرتا اس وقت تک اس زمین پر امن نہیں ہوگا انہیں کوئی ایسی دوا ایجاد کرنی چاہیے جس کے کھانے کے بعد جس کے کھانے سے وزیر اعظم عمران خان اور نواز شریف کے اختلافات ختم ہو جائیں اور دونوں خود کو کمزور اور چند سانسوں کے مہمان انسان سمجھ لیں جس کے کھانے سے طلبان اور امریکہ ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں جس کے کھانے سے ایران اور امریکہ ایک دوسرے کی آواز اور زندہ رہنے کا حق مان لیں جس کے کھانے سے انسان انسان میں خاموشی کو ماف کر دے اور جس کے کھانے سے انسان سے ٹکرانا بند کر دے اور خاموشی سے ان کی بات سنتا رہے یقین کرو ایک جنگل میں دو شیر سکون اور آرام سے رہ سکتے ہیں لیکن ایک نہیں انہوں نے فرمایا چھت کے نیچے دو انسان لڑے ٹکرائے اور مرے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اثر کی قسم انسان خسارے میں ہے خواتینوں حضرات میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور نئے ہیں تو اپنے اس چینل آپ کی دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹفکیشن آن کر دیں ہم ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیار رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی